الحج جو اشورم معلومات حج کہیں میں حج کے مہینے معلوم ہیں حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی شوال زیقات اور زلحج کی تیرہ دن دس گیارہ بارہ تیرہ بھئی حج تو آٹھ زلحج کو احرام بات دو اور منہ چلے جاؤ نو زلحج کو عرفات آؤ دس زلحج کو منہ جا کے بڑے شیطان کی رمی کرلو اور قربانی کر کے جا کے توافی زیارت کرنے وہ ڈکل گئے مجھے توافی زیارت سے پہلے یہ حرام سے نکل جاتا ہے تو مہینے کیوں کہیں میں نے اپنے استاذ سے پوچھا تھا استاذ حضرت اکدس مولانا عبدالحنان سے ادامت برکات ہو حضرت نے فرمایا عبادت بہت بڑی ہے گر سے جانا پڑے گا تیاری بہت زیادہ ہے مجھے وہ زمانہ آدھے جب رمضان شریف سے پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے رمضان سے پہلے یا اللہ کیونکہ رمضان کے بعد شوال میں جو جہاز چلتا تھا اس میں ٹکٹ نہیں ملتا تھا تو غریب نسکین کم پیسو والے دو چھے مہینے پہلے چلے جائے تھے وَاتَّقُ اللَّهَ 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 سَدْرُوا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابْ خرم رہتا ہے خطرہ ہے کہ احرام میں کہیں گڑھ بڑے شن نہ مچا ہے حج ٹوٹ جائے گا وہ دوسرا حج اگلے سال کرنا ہوگا فسوق اور بھی بہت گناہ ہے ایک دوسرے سے موبائل چھوڑی کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ریال چھپا رہے ہیں وَلَا جِدَالَ فِي الْحَاجَ جَمْ بھی کرتے آجیان وَئی 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 سَمْ پَ جَمْ کی ہی کرنا سیو بلتا پہو سشی سَدِرُوِئِ مَا تَرَي بس جنگ جوڑ شر پختنو جنگ سی تغل مخرا تغل مخرا حالتہ دوڑا مخرا ہی کیا اسہ خبرہ یہ شیطان کا دخل ہے جتنی عبادت قیمتی ہوتی ہے شیطان بھی اپنا زور پورا لگاتا ہے ہمارے استاذ مخترم مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے تھے یہاں میرا حج قبول نہیں ہوا تو کہ میں نے پہلی بھی جنگ کی دوسرے میں بھی تیسرے بھی جنگ کی بے آخری حج کے میں کور والا رکشی ہوا بے اب تو سبو برا طبیابی ماما خیر رہے میں غلش ہے بینی گورم نظر مانا خضر رکشی ہوئی ہے تویچے خیر دے یہ جنگو چھو اللہ الحمدللہ جس فقیر نے جتنے بھی حج کیے اللہ قبول فرمائے ایک یا دو میں تو جنگ کی ہے لیکن دو تین حج بغیر جنگو جدال کی کی ہے کچھ بھی کسی نے کہا میں نے نا بس میں جواب نہیں ہوں بہا بار بار نہیں ہے سکتا الحمدللہ ایسے سے واقعات ایران ہو جائیں گے خود بخود آپ کے پیچے لڑائی آئے گی آپ کے پیچے لڑائی آ رہی ہوئی ہے کمرے میں آ رہی ہے پس انہوں نے ناقلہ سیوان ہوگا ہے پس نہ تو جمع ہو فقہ کہتے جمع کے تذکرے بھی نہ ہو نہ گناہ ہو نہ گناہ کے وجوہات ہو نہ جنگو جدال ہو نہ اس جیسے ماحول ہو سیاسی باتیں نہ کریں اس میں آدمی لڑ پڑتے ہیں وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرِتْ اور جو تم بھلا کرو گے یَعْلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اسے جانتے ہیں وَتَزَوَّدُوا تَوْشَِ سَفَرْ لُو ریال لُو دَالَرْ لُو خوب لُو یا بھال سا خوار خوار گورے ہاں یہ سوارے ہر چیز مہنگی ہے ہمارے حساب سے ہمارے ایک حاجی چلا گیا تھا تو مرغہ پکا ہوا بہترین فل بے امدہ پانچ ریال کا یہ ارزان ملے اے لالا پندرہ پند پچتر پچتر ہوئے نا 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 پچترہ پچترہ تو دلتراش پدرے سے ہم نے چھوڑا ہے آگا وقت کے ایک ریال پدر اور پہ جاتا تو بعض لوگ چیزیں بھی لے لے پھر جب حساب لگا لے پھر پریشان ہوتے اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے سب کو وافر عزت نصیف فرمائے حاصل کلام کا یہ زمان جاہلیت میں لوگ کہتے تھے ہم جب حج اور رمہ کرتے ہیں ہم خدا کے مہمانوں سے خدا غنی ہے اس کا گھر خزانوں سے بھرا ہوا ہے کچھ بھی نہیں لے دیتے تھے ادھر آکے پھر مکہ کی گلیوں میں بھیک مانتے تھے تو فرمائے وَتَزَوَّدُ تَوشَ سَفَرْ لُو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا بہترین تَوشَا لوگوں سے نہ ماننا یہاں تقویٰ کے مانے ہے اَدَمُ السَّوَالِ اَنِ النَّاسِ وَتَّقُونِ مُسْتَدَرُوْ يَا اُلِلَ الْبَابِ اے قَلْوَالُوْ لَسَا لَيْكُمْ جُنَاحُنْ اَن تَبْتَغُوْ فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ نہیں ہے تم پر الزام کہ دونڈو فضل اپنے رب کا کوئی چیز لے لی یہاں آنکہ بیچی کچھ پیسے نکل آئے خیر ہے ہمارے پشتوں میں بڑی کہاوت ہے کہ فلان حج کرنے نہیں گیا سودہ گری کرنے گیا یہ بے بنیاد بات ہے یہاں سے سامان لے جا کے وہاں بیچے وہاں سے کوئی کیمچی چیز اٹھا کے یہاں بیچے اس میں کوئی حرج نہیں نیتن پر و بال کہ دونڈو اللہ کا فضل فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ جَبْ نِكْ اُتْرَا وَرَفَاتِ سے نوزل حج کے شام کو مغرب کے وقت لیکن مغرب وہاں پڑھنی نہیں ہے راستے میں بھی نہیں پڑھنی ہے فَاسْكُرُ اللَّهَ پَسَ اللَّهَا قَوْ يَادْكَرُو یعنی نماز پڑھو اندل مشارح الحرام مزدلفہ میں مشارح حرام نام مزدلفہ کا وَاسْكُرُوْهُ اللَّهَا قَوْ يَادْكَرُو کَمَا حَدَاكُمْ جیسے تم کو توفیق دی وَإِنْكُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّعَالِينَ اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بلکل بٹھ کے ہوئے میں سے فَمْ مَعْفِيدُوا مِنْ حَيْسُ وَفَادَ النَّاسَ پھر آجاؤ جیسے آتے ہیں لوگ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَا اللَّهَا سَي مَعْفِ مَانگو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بَقَشْنِ وَلَا رَحَمْ وَالَيَ فَإِذَا قَدْوِئِ تُمْ مَنَاسِقَكُمْ اور جب ادا کر چکے ہو احکام حج فَاسْكُرُ اللَّهَا 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 قَوْ يَادْكَرُوْ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑھوں کو اَوَشَدَّ ذِكْرَا یا اس سے بھی زیادہ اللَّهَا اللَّهَا قَوْ يَادْكَرُوْ یہ حج سے فارغ ہوگی پھر ایک میلہ لگستے تھے اور اس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ میرا باپ اتنا باکمالتا ہے میرا دادا اتنا باکمالتا ہے چھوٹ جات فرمائے فضور باتیں چھوڑو اللہ کا ذکر کرو فَبِنَنَّا سِمَنْ يَا قُولُ پس لوگوں میں سے باز وہ ہے جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا اے پروردگار دے ہمیں دنیا میں وَمَا لَوْ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خَلَاقِ نہیں اس کا کچھ آخرت میں اے اخلاق منا حصہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَا قُولُ ان میں باز کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا اے پروردگار دے ہم کو بھلا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا آخرت میں بھی بھلا وَقِنَا عزابًا نَار بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْمَا كَسَبُو یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا ہے وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابَ اللَّهُ جَلْدِ حِسَابُ کرنے والا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَامِ مَا دُودَات یاد کرو اللہ کو گھنٹی کے دنوں میں فقہاں کہتے ہیں اس سے مراد ایام تشریح کے پانچ دن نو زلحجر کی فجر سے شروع ہو کر تیرے زلحجر کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد و زن تقدیرات پڑتے ہیں ہدایہ اور قدوری کی رائے یہ ہے کہ خواتین پر نہیں ہے کہتے یہی اصل مذہب ابی حنیفہ ہے مفتح بھی یہ ہے اور صاحبین کے قول پر فتوہ کہ سب پڑھیں لیکن مرد بلند آواز سے عورت آئستہ فَمَنْ تَعْجَلَ فِي اَوْمَيْنِ پس جو کوئی جلدی کرے دو دن میں یعنی رمی کر کے چلا گیا گیارہ و بارہ فَلَا اِسْمَا لَيْهِ کوئی گناہ نہیں ہے اس پر وَمَنْ تَعْخَرَ اور جس نے تاخیر کی یعنی تیر بھی کرمی فَلَا اِسْمَا لَيْهِ لِمَنِ اتَّقَعَ اس پر بھی گناہ نہیں ہے اگر تقوی کا ارادہ ہو وَاتَّقُ اللَّهَ لَا سَدَرُو وَالَمُ جَانْ لُو أَنَّكُمِ لَيْهِ تُخْشَرُود بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُوجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَا لَتُّ الْخِسْوَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَّسِرِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَا اتَّقِ اللَّهَا خَذَتُهُ الْحِزَّةُ بِالْعِسْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئِ سَلْمِ حَادِ سورِ بَقْرَا پہلا حصہ اللہ کی توحید کے بیان پر مشتمل اور متعلقہ خطابات یہود کے ساتھ یا بنی اسرائیل اسکروا پہلے خطاب میں نیامِ مجملہ دوسرے خطاب میں نیامِ مفصلہ اور تیسرے خطاب میں نیامِ مدللہ اس میں عبرائیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور تاریخی کا بقہ تسکرہ تھا سورت کا دوسرا مرخلہ آیت نمبر ایک سو ایک سے رسالت کا ہے اور اس پر وارد شبہات اور اس کے جوابات یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ اہلِ کتاب نہیں مانتے جواب نَبَذُوْ كِتَابَ اللَّهِ وَرَازُوْرِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَبُونَ انہوں نے کتابیں پسپش ڈالی ہے اور بے علم بن کے سلوک کر رہے ہیں پیغمبر کیسے ہیں؟ جادوگروں کو اپنی مجلس میں جگہ دیتے ہیں ان کا تسکرہ کرتے ہیں اور داود اور سلیمان جادوگر تھے جواب وہ اللہ کے سچے معصوم صادق پیغمبر تھے ان پر جادو کا الزام اس زمانے کے کفار میں لگایا ہے اور انہوں نے کفر اور سحر جادو سے ان لوگوں کو بچایا تھا اور اس میں تفصیل پیغمبر کیسے ہیں؟ کبھی ایک لفظ کبھی دوسرا لفظ استعمال کرتے جواب موروم لفظ سے تو منع کیا ہے یَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا صاف لفظ کی تاقید آئی وَقُولُوا نُذُرُنَا پیغمبر کیسے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں یہ آیت آئی پھر کہتے ہیں اٹھ لئی جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہو وہ جس طرح فرمائے وہی بیجے اور جس طرح چائے اٹھائے مَا نَنْسَخْ مِنْآیَتِ نَوْنُنْسِحَا نَعَتِ بِخَيْرِمْ مِنْحَا وَمِسْلِحَا عَلَمْتَ عَلَمْتَ عَلَمَنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْرِ قدیر یہود اور نصارہ اس کو نہیں مانتے جواب وہ ایک دوسرے کو کون سے مانتے وَقَالُوا لَيَّدْ خُلَلَ جَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودَنَا وَنَصَارَةِ تِلْكَ عَوَانِيُّ خُلْحَاتُ بُرْحَانَكُ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پیغمبر کیسے ہیں حرم شریف سے دور رہے مکہ مکرمہ سے نکالے گئے جواب یہ مشرکین کا بدترین ظلم ہے جس پر وہ سزا کے مستحق ہیں وَمَنْ أَزْلَمُوا مِمَّمْ مَنْعَامِ بَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُسْكَرَ فِي حَسْمُ وَسَعَابِ خَرَابِعَا اُولَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيَنُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابُ نَازِيمُ پیغمبر کیسے ہیں فلان فلان افراد کو ان میں تردد و درکٹ کا اجواب اللہ اعلان کرتے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَا تُسَالُوا نَصْحَابِ الْجَحِيمُ یهود و نصارہ کے رضا مندی سے پیغمبر بیٹھنے ضروری نہیں ہے وَلَنْ تَرْضَىٰ اَنْكَلْ يَهُودُ وَلَا النَّصَارَةَ اَتَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّا هُدَىٰ اللَّهِ وَالْهُدَىٰ آخیر تک پیغمبر کیسے ہیں عبراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے دروخ اور چھوٹ آپ عبراہیم علیہ السلام کے این مقامات اور بلندیوں کے بیان میں آئے اور اس میں تفصیل و عبراہیم علیہ السلام کی دعائیں بابت نبی آخر زمان کے اس میں سب سے زیادہ تفصیل کی گئی ہے اور اس زمن میں تحویل کعبہ کے احکام میں مفصل آئے ہیں پیغمبر کیسے ہیں لوگ بلے جاتے ہیں جہاد میں اور جب وہ مارے جاتے ہیں کہتے ہیں شہدائے جواب وہ خدا کہ ہاں مرے ہوئے ہے ہی نہیں ہمیشہ زندگی ان کو ملی ہے ان کو مرے ہوئے کہنا بدتبیزی ہے اور بدتہذیبی ہے اور اس کی تفصیل پیغمبر کیسے ہیں صفا اور مروہ جو کہ مشلل قبیلے کے بتوں کی جگہ ہے یہاں پر دوڑ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں صواب ہے جواب اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَطَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّلْ بِعْتَوِيْتَ مَرَا فَلَا جُنَاحَ عبادت اللہ کی رضا کا باعث ہے اور ان حق مسائل کو چھپانا بدترین خیانت ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ یہ لوگ جو کہ مسائل بیان نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں جبکہ وہ لوگ کے بیان کرنے کے لیے آئے اُلَائِكَ يَلَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلَنُهُمُ اللَّهِ نُونَ ایسا لوگ بلعنت اور اس میں تفصیل اور عدل قدرت کا بیان اور حلال و حرام کی توزیخات جب یہ مسائل مکمل ہو گئے تو وہ تیسرا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ آیت نمبر 177 سے شروع ہو گیا اور مجاہد کی تربیت اور تعلیم میں دس مرحلے بیان ہوئے پانچ اعتقادی اور پانچ عملی اور ملک کے نظم و نص چلانے کے لیے تدبیر المنزل کے لیے چار خائدیں ذکر کیا کُتِبَا لَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَ قَاتل سے مقتول کے قتل کا بدلہ لینا ضروری ہے کُتِبَا لَيْكُمْ اِذَا اِن حَدَرَ اَحْدَكُمُ الْوَسِيَةُ اِن تَرَقَ خَيْرَا اگر مال رہ رہا ہے تو وسیعت ضروری ہے یعنی تقسیم المال بِالْقَائِدَةِ شَرْئِيَةُ کُتِبَا لَيْكُمْ اِسْوِيَامُ کَمَا کُتِبَا لَيْكُمْ قَبْلِكُمْ رُوزَ فَرْضِ مشقتوں کا تحمل سیکھو بہت زیادہ ناظرین بننا کہ مخاب اور فرش اور فیرنی کا آدھی ہونا اس سے مردانگی نہیں آئے گی ملک و ملت بیج دوگے او چوتا قائدہ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَادِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُقَامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيخًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حلال طریقے سے مال نہ کھماؤ حرام طریقے سے مال نہ کھماؤ اور حلال خوری پیدا کرلو رشوت دینا یا حرام کمانا دونوں ایک جیسے جرم ہیں رشوت دی اس لیے جاتی ہے کہ حرام کا پردہ رہا ہے اگر حلال برتو اور سلوک ہو تو رشوت ستانی رک جائے گی چنانچہ معاشرتی اصلاح کے لیے اٹھارہ قواعد ذکر فرمائے جو طلاق اور نکاح اور اطاق اور علاہ اور عزاہ تمام مسائل اس زمن میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ خَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اچھی لگتی آپ کو ان کی باتیں دنیا کی زنگی میں فسیب بلیرے اور بہتی روان دوان کلام کرتا ہے اخنص بن شریک منافق کے بارے میں مفسیرین کہتے آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر کے پاس آیا اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کہیں بڑی مزیدار قسم کی لیکن جب وہاں سے اٹھا تو مسلمانوں کو نقصانات دینے لگا وَيُشْحِدُ اللَّهَا عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور اللہ کو قوا بنانے لگا جو اس کے دل میں ہے وَهُوَا لَقْتُ الْخِسَامُ اور یہ بدترین جبڑا لُوے ہیں کوئی پیدا کیا گیا ہے خسام لڑائی کے لیے وَإِذَا تَوَلَّ سَعَافِ تو فسادی اور ان کے حرکات و سکنات ناجائز وَإِذَا تَوِلَ لَا اتَّقِ اللَّهَا جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے اڑرو اور فساد مت کرو اَخَذَتْهُ الْحِزَّتُ بِالْحِسَمُ پکڑ لے دیو اس کو غیرت گناہ کے لیے کہ ہماری شکست ہو جائے گی امریکہ کہتا ہے اوباما مُٹھی بر افغانی اور مسلمانوں کے مقابلے میں امریکہ کسی کو آنکھ دکھانے کا قابل نہیں رہے گا انشاءاللہ پورے جہان میں امریکہ کی آنکھیں نیچے ہوگی اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ مُٹھی بر کمزور مسلمانوں کو یہ تاوان جنگ بھی دیں گے اور وہاں سے معافی بھی مانگیں گے اور پھر انشاءاللہ بڑے زمانے تک امریکہ کسی مسلمان پر عملہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ نے ان کو جو استقامت دی ہے آسمان و زمین ان کی عظمت کو سلام کر دے نہ ان کے گھر رہے نہ حال اولاد رہی نہ آرام رہا نہ راحت رہی نہ کوئی عیش تمام تکلیفیں جو جہان کی ہے وہ ان پہ لد گئی مگر ہم ایک لمحے کے لیے خدا کے دین سے پیچھے نہیں اٹھیں وَقَذَلِكَنُ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَلَّذِينَ اَسْتُدَعِفُ فِلَرْ اللہ فرماتے میری عادتیں میں کمزوروں کو اٹھاؤں گا وَنَجَعَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَ لَهُمُ الْوَارِسِينَ انہی کو پیشوا اور انہی کو تمام چیزوں کے مالک بناوں گا اور جب کہاں جاتا ہے ان سے اللہ سے ڈرو پکڑ لیتی ہے ان کو غیرت بھی غلط غیرت گناہ کر کے فَحَسْبُ جَعَنْنَمْ کافی ہے اس کے لیے دوزخ وَلَبِسَلْمِهَا اَدْنَا كَارَ بِچُونَائِ بعض مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے لیکن آیتِ کریمہ کا جو انداز ہے وہ خصوص کا تقاضہ کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بُتِغَا عَمَرْتُ عَتِ اللَّهِ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں اپنے آپ کو دونتے ہوئے رضا الٰہی وَاللَّهُ رَغُوْ فُمْ بِالْعْبَادِ اللہ خود پیان کرنے والے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ صحیبی رومی ہجرت کر رہے تھے مشرقین نے گھیر لیا آپ نے کہا میں اپنا گھر مال و مطا دیتا ہوں اس شرط پر کہ مجھے ہجرت سے مت روکو چنانچہ یہ ان کی شان میں نازل ہوئی مشرقین راضی ہو گئے ان کا گھر مال و مطا لے لیا اور صحیبی رومی ہجرت میں کامیاب ہو گئے نیم جاں بستان دو صد جاد حد منا ہے روم کے دے گر اور مال و مطا حجرت کے سامنے کیا مانا رکھتے ہیں نیم جاں بستان دو صد جاد حد اور آج در وحمت نیا ید آد حد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتْغَا عَمَرْطَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے بازے سے ہیں جو خریدتے ہیں اپنے آپ کو دوننے کے لیے اللہ کی رضا وَاللَّهُ رَوْفُمْ بِلِ بَعْضِ اللہ محبت فرماتے ہیں ایسے نیک بندوں سے یا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُ خُدُو فِي السِّلْمِ کَافَا اے ایمان والوں داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ چَلْنَا نَئِ شَيْطَانِ کے قَدموں پر اِنَّهُ لَكُمَ عَدُو مُبِيلًا بے شکو تمارا دشمن ہے کُلَّمْ کُلَّا سورِ بَقْرَا کے اندر ضم یهود میں یہ بات آئی تھی اَفَتُؤْمِنُونَ لِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ کہ وہ کچھ حصہ دین کا مانتے تھے وہ کچھ نہیں مانتے تھے یہ خرابی سابقہ قواب میں تھی کہ وہ دین کا بٹوارہ کرتے تھے مشکل و آسان پسند آنے والا و پسند نہ آنے والا یہ ایک قائدہ ہے کہ دین پورا مانا جائے گا آپ کو مشکل لگے یا آسان لگے چنانچہ اس خائدے کا نفاظ اس جگہ مقرر فرمائے اور وہ اس طرح کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بماد چھ ساتھیوں کے مشرف بے اسلام ہوئے تھے اسلام میں اون کا گوش اور اونڈنی کا دودھ یہ مباہ قابل استعمال ہے اور دوسری طرف سابقہ ان کا جو مذہب کا یہودیت اس میں اونڈ کا گوش اور اونڈنی کا دودھ حرام ناجائز تھا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ دو چیزیں یا ایسی چند چیزیں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اسلام میں ضروری تو نہیں ہے یہ مباہ ہے نا اور ادھر حرام ہے تو حرام سے بچتے ہوئے اور ادھر مباہ سے بچتے ہوئے دونوں شریعتوں کا لحاظ ہو جائے گی اسے بہت سارے لوگ ہیں تائی باندے ہوئے ہیں منائی جی تشبب بن نسوارہ نہیں ہے دانیاں اونڈ رہیں چلی فرض ہے اور فرض سے بھی زیادہ اہم ہے شاعر اسلام میں سے کمکل انسان لباس رنگ گھانگ سب پر آیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ انداز پسند نہیں کیا اور فرمائے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے گویا ایک مباح جو شریعت کے اندر جائز ہے اسے کسی دین کی وجہ سے حرام سمجھ کے پیچھے ہٹنا یہ خود شریعت کی تقزیب کے مترادے میں ہے توبہ توبہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب غیر کا لحاظ کرنا یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ ہر قدو کرے لے اس کا ارتکاب کرے اس کے لئے بہت زیادہ ایرک ریزی